مسجد میں خیمہ لگانا مرضہ مریض کی جمع ہے بیماروں کے لیے اور اس کے علاوہ اتحاشہ سدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سعید یعنی سعید بن معاذ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عوث قبیلے کے سردار تھے خندق کے دن انہیں اکحل میں تیر لگ گیا یہ کلائی کے اندر ایک رگ ہوتی ہے جس کا دوسری طرف تعلق جہاں وہ گلے کے ساتھ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا تاکہ قریب سے ان کی ایادت کر سکیں فَلَمْ يَرُعْهُمْ رَا يَرُوعُ نہیں ڈرَایا ان کو یعنی مسجد میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مگر خون نے جو ان کی طرف بہکی آ رہا تھا درمیان میں جملہ مطارزہ ہے بني غفار کا خیمہ بھی مسجد میں تھا تو ان کے خیمے کی طرف ڈلوان تھی یہ جو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا اس سے خون چل کے ان کے خیمے کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے کہا اے آلِ خیمہ یہ کیا چیز ہے جو تمہاری طرف سے آ رہی ہے تو دیکھا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم خون اگل رہا تھا فَمَاتَ فِيهَا تو پھر اسی کی وجہ سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر جب یہ زخم ان کو لگا اگر آج کے بعد ہماری کفار کے ساتھ یہاں جنگ نہیں ہوگی یعنی قریش مکہ کے ساتھ تو پھر میرے اسی زخم کو جاری کر دیتا کہ یہ جو قریش کے خلاف لڑتے ہوئے مجھے زخم لگا یہ میری شہادت کا باعث بنے تو پھر وہ زخم جو ہے اس سے خون بینا شروع ہو گیا اور ان کی شہادت اس وجہ سے ہوئی چونکہ بدر اہد اور خندق خندق پر جا کر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی کہ اب کبھی بھی قریش مکہ مدینہ منورہ پہ آکے حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم جا کے ان پہ حملہ کریں گے جو فتح مکہ جس کی صورت میں ہوئی تو اس بنیاد پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زخم کے لحاظ سے شہادت کی تمنہ کی اور وہ شہید ہوئے یہی وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں احتزہ عرش الرحمن لیموت سعید بن معاذ کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ وجد میں آ گیا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کی وجہ سے لِقُدُومِ رُوحِ ہی یہ شہرین نے لکھا کہ ان کے روح کے استقبال کے لئے احتزہ عرش الرحمن وَقَالَ الْعُلَمَاءُ کَانَ لِحْتِزَازُ لِفَرْحِ الْمَلَائِقَةِ وِقُدُومِ ہی کہ یہ جو خوشی تھی یعنی یہ جو جنبش تھی یہ فرشتوں کی خوشی کی وجہ سے تھی جب انہوں نے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھا تو ان کی روح کے استقبال کے لئے وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو یہ جو قبیلہ ہے اس کا نام یعنی غفار نہیں ہے غفار اور اسی سے عزت عبو ذار غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پتہ تعالیٰ کہ عذر کے پیش نظر مسجد میں سکونت اختیار کرنا جائز ہے آگے آگے کسی وجہ سے مسجد میں اونٹ داخل کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے تواف کیا حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شکایت کی کہ انی اشتہ کی کہ میں بیمار ہوں یعنی بیمار ہوں اور چل نہیں سکتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے پیچھے سے تواف کر لو اس حالت میں کہ تم سواری پہ سوار ہو یعنی یہاں پر جو میعار ہے وہ خانہ کعبہ کی امارت ہے تو اس کے جو قریب ہیں وہ آگے ہیں اور جو اس سے دور ہیں وہ پیچھے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگ چل رہے ہیں تم ان کے پیچھے دور جو ہے وہ رہ کے سواری پہ بیٹھ کے تواف کر لو تو اس سے یعنی زمناً ترجمہ تلباب ثابت ہوا کہ بعیر کو مسجد میں داخل کرنا تو میں نے تواف کیا اور اس حالت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ایک جانب میں نماز ادا کر رہے تھے تو آپ وطوری وکتابی مستور اس کی تلاوت کر رہے تھے ابن ابتال کہتے ہیں فی جواز و دخول دواب اللتی یوکا لحموہا کہ جن جانوروں کا گوشت کھا جاتا ہے ضرورت کے پیش نظر کنے مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو نکلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہلے حاضر خدمت تھے اور اب گھر جانے لگے فی لیلت مظلمت اندھیری رات تھی اور ان کے پاس دو چراغوں کی طرح تھے جو ان کے سامنے روشنی کر رہے تھے یعنی یہ نہیں کہ ویسے چراغ تھے تو یہ ایک نور تھا جو ان کے آگے دو چراغوں کی طرح چل رہا تھا تو جب انہوں نے کسی موڑ سے علیدہ علیدہ ہونا تھا تو فلم مفترقا سارا ما کل واحد منہما واحد تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ جو ہے وہ ہو گیا یہاں تک کہ وہ اپنے احل کے پاس پہنچے تو اس میں جو ہے وہ زمینن یعنی حضرتِ اسید اور حضرتِ عباد یہ دو صحابی جو وہاں پر موجود تھے تو یعنی سکونت کے لحاظ سے کافی وقت انہیں مسجد میں گزر چکا تھا حضرتِ عباد بن بشر تو یہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا جس کے روشنی میں انہوں نے سفر کیا ابن ابتال کہتے ہیں کہ وَأَكْرَمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالنُّورِ فِي الدُّنِيَا بِبَرْكَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے عزت دی نور عطا کیا ان کو وَفَضْلِ مَسْجِدِهِ اور اس میں مسجد جو ہے اس کی فضیلت اور مسجد میں رہنے کی جو ہے یہ برکت تھی تو یہ ان کی کرامت نہیں تھی بلکہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا اس وحث سے کرمانی کہتے ہیں وَزَالِكَ آیَتُ لِنْنَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَرَمَتُ اللَّهُ یعنی کرامت کا جو مطلب ہم اپنے عرف میں سمجھتے ہیں کہ کرامت اولیاء کی ہوتی ہے اور موجزہ انبیاء علیہ وسلم کا ہوتا ہے تو یہاں پر کرامت کا مراد ہے اعزاز یعنی یہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا آیاب ممعنی موجزہ آیت اور آپ کا یہ اعزاز تھا اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مساجد کی برکت سے ان کے دلوں کے اندر اور تمام آزاں میں نور پیدا کر دیتا ہے اس وعہ سے دوسری حدیث میں ہے کہ بشر المشائین فی الظلمی الیل المساجد بن نور التام یوم القیامہ کہ جو اندھیروں میں چل کے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم ان کو خوشخبری دے دو اس کے عوض اللہ ان کو مکمل نور قیامت کے دن عطا فرمائے گا باب الخوخہ تے فی المسجد خوخہ والممر خوخہ چھوٹی باری کو کہتے ہیں یعنی دروازے سے چھوٹی چھوٹا سا دروازہ ممر رہداری گزرنے کی جگہ حضرتِ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو یہ چھوٹی عمر والے جو صحابہ ان میں سے تھے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور آخرت میں تو اس بندے نے پسند کر لیا ہے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا چاہو تو دنیا میں رہو چاہو تو میرے پاس آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا ہے تو اس بندے نے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے پسند کر لیا فَبَقَا أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر یہ تقریر سن کے حضرت سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو حضرت ابو سجد خدری کہتا ہے فَقُلْتُ فِي نَفْسِي میں نے اپنے دل میں کہا ماجب کی حضرت شیخ کہ اس شیخ کو یعنی بڑے آدمی کو کون سی چیز رولا رہی ہے یعنی مجھے تعجب تھا کہ رونے والی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر رویا جاتا تو حضرت سجدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ سے وہ مراد ہیں کہ کس لیے رو پڑے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کسی بندے کو دنیا میں اور اس میں جو اس کے پاس ہے اور اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس کو پسند کر لیا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ بات کسی عام بندے کی نہیں تھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسال کی خبر دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہو تو ہمیشہ دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ فکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد تو ان اللہ خیر عبدن میں جو عبد ہے اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ اپنی بات کر رہے تھے لفظ عبد سے کنایا اپنی ذات کے لحاظے تھا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ اَعْلَمَانَا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیہ وسلم کے اندر رونا شروع کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دلاسہ دیا یا عبا بکر لا تب کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ روئیں اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُو بَكْر امن اس میں تفضیل ہے من سے کہ تمام لوگوں میں سے جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا اپنی صحبت اور اپنی مال کے لحاظ سے وہ عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر لفظ من نہیں ہے کہ من امن ننا سے کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ امن ہیں ان میں سے ایک عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے ساتھ تعاون کرنے والے احسان کرنے والے پہلے نمبر پر وہ عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیسے فی صحبت ہی و مال ہی تو اس وقت دو طرح کا تعاون اور آج بھی یعنی بڑا اہم تھا ایک یہ ہے کہ مالی طور پر تعاون کرنا دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ کوئی مال نہ دے لیکن خطرناک مقام اور موقع پر ساتھ دے اپنے جان خطرے میں ڈالے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لحاظ سے پہلے نمبر پر ہیں یعنی جو جس زمانے میں اسلام کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی مال کی تو اس وقت انہوں نے ہی سب سے زیادہ مال دیا اور پھر ایسا نہیں ہے کہ مال دے کے خود گھر بیٹھ جائیں کہ میرا مال جو ہے تو خود اپنی جان تلی پر رکھ کے سب سے زیادہ یعنی وہ حساس لمحات جو خطرناک تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یعنی اس وقت آج کی ساری امت جو ہے وہ اس وقت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مختلف جو ہے وہ مشاہد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ساری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کے ایک منٹ کا بدلہ نہیں دے سکتی کہ جب بعد والی امت میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ پر حملہ آور ہو رہے تھے تو ایک ایک منٹ جو فداکاری اور وفاشیاری کا ہے ہم اگر بعد والے ہزاروں سال بھی عمر پائیں اور اس طرح ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہم قربانیاں دیتے رہیں تو ایک منٹ کا بدلہ بھی پورا نہیں ہو سکتا تو اس لحاظ سے پھر ان صحابہ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے سب سے زیادہ اپنی جان میرے لئے خطرے میں ڈالی اور میری حفاظت میں اس نے سب سے زیادہ وقت دیا اور سب سے زیادہ پیسہ لگایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ رواف دوسری طرف کہتے ہیں کہ ماذا اللہ ان کے کیا خدمت ہے بس ایک رات گھار میں بیٹھے رہے تھے تو یعنی پورے آپ کے کریئر کو داغ دار اور اس طرح وہ نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ یعنی یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لحاظ سے بیان کیا تو بھی پہلے نمبر کی تھی اور اسی وجہ سے پھر خلافت بھی پہلے نمبر پر عطا کی گئی اگر میں خلیل پکڑتا کسی کو اپنی امت میں سے تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل پکڑتا چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں دوسری حدیث میں ہے تو اس بنیاد پر میں بندوں میں سے کسی کو خلیل نہیں بنا رہا اگر بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میرٹ یہ تھا کہ میں ان کو اپنا خلیل بناتا لیکن اسلام والی اخوت اور مودت جو ہے وہ پائی گئی ہے یعنی خلیل تو میں نہیں بنا رہا مگر ان کے ساتھ میرا گیرہ تعلق اسلام اور مودت کے اسلام کی خوت اور مودت کے لحاظ سے ہے آگے پھر اگلے لفظوں میں خلافت کی طرف اشارہ کر دیا جتنے لوگوں کے دروازے بھی مسجد نبوی میں کھلتے ہیں یعنی ساتھ ساتھ گھرتے تو مسجد نبوی کے جو دیوار اور ان کی دیوار مشترکہ تھی تو ان کے دروازے تھی اسی دروازے سے مسجد میں آجاتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیا جائیں اللہ باب ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہے تو یہ تاکہ جیسے میرا دروازہ عجر عائش صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا ہے تو میں نے مسجد نبی شریف میں جماعت کرانی ہوتی تھی تو ایسے میرے بعد ان کا دروازہ ایک ہی کھلا رہے تو یہ یعنی ان کی جو امامت تھی اور خلافت تھی اس کی طرف یہ اشارہ تھا تو یہ خوخہ باب اور آج بھی یعنی جو مسجد نبی شریف کی پرانی عمارت ہے اس جگہ پہ لکھا ہو ہے خوخہ تو عبی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ جس سائیڈ میں باب السلام ہے اسی سائیڈ میں خوخہ عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امن الناس اس کا مطلب بیان کر تو کرمانی کہتے ہیں اے اکساراہم جودا علا نفسی ان امن الناس اے اکساراہم جودا علا نفسی ومالی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون کے لحاظ سے اپنی جان اور مال کی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے اس سے وہ من مراد نہیں ہے کہ جو حدیث میں اور قرآن میں منع کیا گیا کہ کسی کو احسان نہ جتلاؤ وہ من مراد نہیں ہے کرمانی نے یہ لکھا ہے وَفِي اَمْرِهِ عَلَيْهِ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ شَارِعَةِ الْمَسْجِدِ غیرَ بَابِ عَبِي بَكْرِ اختصاصٌ شدیدٌ لِ عَبِي بَكْرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَفِي دلالتُنَ لَا عَنَّهُ قَدْ افْرَدَو فِي ذَلِكَ بِأَمْرٍ لَا يُشَارِكُ فِيهِ ایسا ایک انہیں اعزاز دیا جس میں اور کوئی شریک نہیں تھا اچھا جی وَأَوْلَ مَا يُسْرَفُ فِيهِ تَعْوِيلُ فِيهِ الْخِلَافَةُ یہ خلافت کی طرف ایک اشارہ تھا خلافت بلا فصل جو ہے اور پھر کہا وَلَا عَلَمُ فِي اِسْبَاطِ الْقِيَاسِ اَقْوَى مِن اِجْمَاعِ السَّحَابَةِ الَاستِخْلَافِ عَبِي بَكْرٍ مُسْتَدِلِّينَ فِي ذَلِكَ بِاستِخْلَافِي صلی اللہ علیہ وسلم اِيَّاہُ فِي آزَمِ اُمُورِ الدِّين وَهُوَ السَّلَاةُ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مُرُو عَبَا بَكْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ تو پورے دین میں اسے سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے یعنی جو دن میں پانچ بار ہے اور ہر کسی نے اس میں شریک ہونا ہوتا ہے خامیر ہو غریب ہو تو اس کے لحاظ سے جو قیادت دی گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اور پھر بعد میں دروازہ رکھنے کے لحاظ سے کہا گیا تو یہ جو خلافت پر درالت کرتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا جو سارے شعرین نے لکا وَفِيْهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانُ اَعْلَمُ السِّحَابَاتِ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سے علم پر پہلے نمبر پہ تھے فِيْهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانُ اَعْلَمُ السِّحَابَاتِ وہ جو لفظ افریت گزرا تھا افریت اِنَّ افریتم مِنَ الْجِن تو ادھر قرآن مجید میں قَالَ افریتم مِنَ الْجِن تو وہاں پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے ایک خبیث جن بولا اس پر دیوبندگیوں نے اعتراض کیا افریت کا معنی خبیث کس طرح بنتا تو امدہ تلکاری یعنی صفحہ نمبر پانچ سو دس پہ افریت کا معنی خبیث لکھا ہوا یعنی امام اینی نے بھی یہی اس کا ترجمہ کیا تھا اچھا جی امام اینی جو ہے وہ اس حدیث پہ لکھتے ہیں اِنَّ اَمَنَّ الْنَّاسِ والی حدیث سے فَظَهَرَ أَنَّ لِسْسِدِّقِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْحُقُوكِ مَا لَا يُشَارِكُهُ فِي ذَالِكَ کہ آپ کے وہ فضائل اور وہ حقوق ہیں مَا لَا يُشَارِكُهُ فِي ذَالِكَ مَخْلُوكُن کہ اس میں کوئی مخلوق بھی شریک نہیں ہے نہ فرشتے نہ انسان بلا شرکتِ غیرِ آپ کو وہ فضائل اور حقوق حاصل ہیں تو فضیلت میں یعنی اس کا جو ہے وہ دخل نہیں ہے فرشتے یہ جو کہ یہ سارے استدلالات فسدہ کرتے ہیں یعنی یہ جو کوئی کہے کہ فرشتے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم ہیں جب خادم معصوم ہیں تو پھر مخدومہ کیوں نہ معصوم ہو تو فرشتے جو ہیں وہ من وجہ تو ہر ہر بندے کی خدمت کرتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَبِنْ خَلْفِي باری باری ڈیوٹی پہ آتے ہیں فجر کی نماز میں اور اثر کی نماز میں اور بندے کے ساتھ رہتے ہیں یا کرامن کاتبین ہیں یا کچھ فرشتے آنکھوں پہ پیرا دیتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں بندے کی جب دیکھ رہا ہو تو اس میں کوئی کیڑے مکوڑے نہ پڑیں یا کانوں کی اندر سراخ میں کیڑے داخل نہ ہوں یعنی ہر ایک پہ وہ پیرا دے رہے ہیں تو اب یہ خدمت ہی ہے تو اس سے یہ کوئی کہے کہ پھر ہر بندے ہی معصوم ہے تو یعنی وہ ان کے جو مختلف احوال ہیں وہ اپنے ایک میرٹ کے لحاظ سے ان کے مقام و مرتبہ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور ادھر یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پیسہ دیا اور جان خطرے میں ڈالی تو فرشتے جو ہیں چونکہ اپنی تخلیق کے لحاظ سے نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ یہ ہے کہ وہ آج دین کے کام پہ گئے ہوئے ہیں پیچھے بچوں کی دوائی کون لائے گا اور پھر بچوں کا پیٹ کون پالے گا پھر اب یہ ہے کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں تو اب وہ جو ہے وہ اگرچہ شازو نادر تو ایسا ہوتا ہے جسا موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈھلا نکال دیا فرشتے کا تو لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ ان کے وہ عوارض نہیں ہیں جو انسان کے عوارض ہیں یہ وجہ تھی جو اللہ تعالی نے فرمایا انی اعلموا ما لا تعلمون کہ وہ کہہ رہے تھے نحن نصبیو بحمدکا و نقدشو لک تو ان کی تسبیح پر انسان کی تسبیح کو فضیلت دی گئی اب کوئی کہے وہ تو معصوم ہے انسان غیر معصوم ہے تو انسان کی تسبیح افضل کیسے ہو سکتی ہے تو اس لئے افضل ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنی تخلیق کے لحاظ سے ان کی وہ حاجتیں نہیں جو بندے کی حاجتیں ہیں یہ جس وقت ایک بندہ گوک پیاس کاٹ کے یا شدائد کے اندر جب اس کو یعنی اس کے مثلاً بیٹے شہید ہو چکے ہیں اور پھر بھی وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا الحمدللہ کہتا ہے تو اب اس بنیاد پر رب ذل جلال جو ہے وہ انسان کو پھر فرشتے سے بھی اونچا مقام دیتا ہے جو حدیث شریف ہے کہ جب کسی کا نابالک بیٹا فوت ہو جائے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب وہ روح لے کے پہنچتے ہیں اس کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے چند سوال کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقبت تم ولد عبدی کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کر دیا یکولونا نعم وہ کہتے ہیں ہاں اللہ فرماتا ہے اقبت تم سمرہ تفوا دہی کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا یکولونا نعم اللہ تعالیٰ تیسرہ سوال کرتا ہے ماذا قال عبدی کہ جب ایسا ہوا تو میرے بندے نے کیا کہا یعنی جب اس کا مستقبل بظاہر تاریخ ہو گیا اور جو امیدیں اس کی وابستہ تھی اپنے بیٹے سے تو اس وقت چار پائی پہ کھڑے ہو کے وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے حالانکہ رب سن رہا ہے لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے اس حدیث میں سارے پھر مہدیسی نے وجہ یہ لکھی کہ فرشتوں نے چونکہ کہا تھا نَحْنُنُوا سَبِّو بِحَمْدِكَ وَنُوا قَدِّسُوا لَكَ تو اللہ تعالیٰ انہی سے آج کہہ روانا چاہتا ہے کہ تم وہ حمد نہیں کر سکتے جو بندہ کر سکتے یعنی نہ تمہارے اوپر ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں نہ تمہارے بیٹے یوں فوت ہوتے ہیں نہ یوں سبر کی آزمائش آتی ہے تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں پھر حامدہ کا وستر جعا اے اللہ تیرے بندے نے تیری حمد کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُنُ پڑا یعنی وہ تو بڑا ہی استقامت کا پہاڑ نکلا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِبْنُوْرَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اس کے لئے فِي الْجَنَّةِ میں ایک نیا محل بنا دو وَسَمُوْهُ بَيْتَ الْحَمْدُ اور اس پر جو ہے وہ بیت الحمد کا بورڈ لگاؤ کہ یہ وہ ہے کہ جو بیٹوں یا عزیزوں کی وفات پر کسی کو سبر کرنے کی وجہ سے ملتا ہے تو اب یہ اس حدیث میں انسان کی فضیلت کو واضح کیا گیا حالانکہ یہ غیر معصوم ہے اور فرشتیں جو ہیں وہ معصوم ہیں تو انہیں وہ احساس دلوانے کے لئے کہ ان کا جو وہ مشورہ تھا جو نَحْنُ نُصَبِّو بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ علاقے وہ صحیح نہیں تھا اور آئندہ ایسا مشورہ نہ دیں اس لئے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے اچھا جی ابواب اور ابواب کو تالہ لگانا یعنی کعبے کے دروازے اور دروازوں کو بند کرنا اور مساجد کو دروازے لگانا اور بند کرنا امام بخاری کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن محمد جہاں انہوں نے بتایا کہ سفیان نے ابن جرائج سے یہ روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے ابن ابی مولیکہ نے یہ بتایا کہا کہ اے عبدالملک لَوْرَئِتَ مَسَاجِدَا ابنِ عباس وَأَوْوَا بَحَا کاش کہ تم حتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجدیں دیکھتے اور مسجدوں کے دروازے دیکھتے تو اس سے یعنی ثابت ہوا کہ صحابہ جو مسجدیں بناتے رہے ان کو دروازے بھی لگاتے رہے آگے وہ حدیث شریف ہے جو پہلے گزر چکی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے کعبات اللہ کے اور نماز پڑی اور دروازے کا ذکر ہے مشرق کا مسجد میں داخل ہونا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا جو حدیث پیچھے گزر چکی ہے سمامہ بن عسال والی تو یہ اس سے ترجمت الباب ثابت ہوا لیکن یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ وہ داخل اس طرح نہیں ہوا تھا کہ وہ کوئی وزٹ کرنے آیا ہوا ہے جس طرح بادشاہی مسجد میں انگریز آ جاتے ہیں یا کوئی یعنی وہ تو قیدی کی حیثیت میں داخل گیا جا رہا تھا یعنی اس میں اس کا کوئی عزاز نہیں تھا تو مسجد میں مشرق کو بطور عزاز داخل کرنا یہ درست نہیں ہے جس طرح کہ یہ تحریک پاکستان میں پاکستان کے مسلم لیگ کے مقابلے میں یہ جو دیوبند ہیں یہ گاندھی کو مسجدوں کے ممروں پہ بٹھاتے تھے اور مسجدوں میں اس کے جلسے کرواتے تھے جن کو پھر کانگریسی ملا کہا گیا تو یہاں سے یعنی تحرر قادری ایسے لوگ استدلال کر سکتے ہیں کہ دیکھو بخاری میں تو پورا باب ہے مشرق مسجد کے اندر اس کا داخل ہونا تو یہ جو مشرق داخل ہوا تو اس کے بطور عزاز نہیں کہ اس کو مہمان خضوصی بنایا جا رہا ہے بلکہ وہ قیدی تھا اور پھر نکلنے سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا اس پر عام آج کے معاملات کو کیاس نہیں کیا جا سکتا مساجد میں آواز بلند کرنا یعنی یہ اتنا فرق ہے کہ آج کوئی یہ کہے گا کہ اب اس کو بھی کوئی ضرورت ہے ثابت کرنے کی کہ مساجد میں آواز کو کوئی ذکر کرتے ہوئے بلند کرنا جائز ہے یہ تو ویسے ہی جائز ہوگا تو یہ رفتہ رفتہ یعنی اتنا فرق بن چکا ہے صاحب بن یزید کہتے ہیں میں کھڑا تھا مسجد میں فَحَاسَبَانِ رَجُلُن تو مجھے کنکری ماری ایک شخص نے یعنی چھوٹی سی بولنے کی بجائے متوجہ کرنے کے لیے یعنی کہ پتھر کوئی تو کنکری ماری میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں جب قریب گیا تو انہوں نے آہستہ سے مجھے کہا اِذْحَبْ فَا تِنِي بِحَازَئِنِ یہ جو دو بندے مسجد نبی شریف میں ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ میں ان دونوں کو لے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من انتما تم کون ہو یا یہ پوچھا من این انتما کہاں سے آئے ہو قَالَ مِنْ اَحْلِ الطَوَائِفْ تو طائف جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے مدینہ منورہ سے بہت دور ہے اور طائف کو اس لیے طائف کہا جاتا ہے کہ اس زمین نے کعبے کا تواف کیا تو اس بنیاد پر اس کو طائف کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اَنُونِ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَحْلِ الْبَلَدِ بلد جو ہے مدینہ منورہ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اگر تم مدینہ منورہ کی ہوتے لَأُوْ جَعْتُكُمَا تو میں تمہیں سزا دیتا یہ وجہ جو ہے یہ جسمانی سزا ہے یعنی میں تمہیں سوٹی سے ڈنڈے سے یا کوڑے سے مارتا کیا غلطی ہوئی ہے تَرْفَعَنِ اَسْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم اپنی آوازیں بلند کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر تو اس سے پھر انہوں نے مطلقاً مساجد کا عدب بھی اخذ کیا اور ادھر لَا تَرْفَعُو أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے دے رہے تھے کہ یہ صرف ظاہری حیات کا حکم نہیں تھا بعد از وصال بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے یہ ہے کہ یہاں اس مسجد میں کوئی بلا وجہ آواز بلند نہ کرے رہے رہے کہ خطیب نے جب خطبہ دینا ہے اس نے تو آواز بلند کرنی ہے یا اور کسی ابلاغ کے لیے لیکن اس کے علاوہ باتوں میں کوئی آواز جو ہے وہ بلند نہ کرے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی روزہ پاک میں زندہ و پائندہ ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا جی اجتماع میں جب کوئی تقریر کرتا ہے یا اگر اس کو رونا آ جاتا ہے جس میں اس کا اپنا اختیار نہ ہو بلا اختیار آواز اونچی ہو جائے اور پھر یہ عام مساجد ان کا اتنا تو نہیں ہے جتنا مسجد نبوی شریف کا ہے تو بہرحال اس میں حرج نہیں ہے اچھا جی آگے پھر وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث ہے یا قعبوبنا یا قعبوبنا مالک یا قعبوبنا مالک قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ضرب علی خان ہے اس نے اس پر بڑا اطراز کیا ہے کہ یہ برلویوں نے اپنا تلبیہ بنایا ہوا ہے ہم نے اس وقت جب یہ نعرہ شروع کیا تھا اس کے دلائل کی کئی تقریریں کی تھی وہ پرانی تقریریں اس ضرب علی کے کلپ کے ساتھ لگا ہو سا وہ دبونیوں کا ہے نا شیخ العدیس کراچی کا اچھا جی زہب مالک امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے مسجد میں آواز بلان نہ کی جائے اگرچہ کوئی بندہ دین پڑھا رہا ہو فی العلم ولا فی غیری واجازہو ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ علم اور تبلیغ کے لیے آواز کو بلند کر سکتا ہے سفیان بن اینہ کہتے ہیں مررت بی ابی حنیفہ ووہ معا صحابہی فی المسجد کہ میں ان کے پاس سے گزرا تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شگردوں کے ہمراہ مسجد میں تھے وَقَدِرْ تَفَعَتْ أَسْوَاتْهُمْ اور آوازیں ان کی بلند تھی فَقُلْتُ يَا أَبَا حنیفہ أَسَّوْتُ لَا يَنْبَغِيْا يُرْفَعَ فِيهِ یعنی وہ کلاس تھی جس طرح کے پڑھ کے پھر تقرار کرتے ہیں تو دو دو ساتھی یا چار چار جس طرح بھی آوازیں ان کی بلند ہو رہی تھی تو ابن اویانہ نے کہا کہ ابو حنیفہ یہ مسجد میں آواز تو نہیں اونچی ہونی چاہیے اور تمہارے شاگرد جو ہیں وہ اونچا اونچا بول رہے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرما دعہم فَإِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا بِهَاذَا کہ انہیں چھوڑ دو یہ فقی اسی طریقے سے ہی بنیں گے یعنی اگر یہ دل دل میں علم رکھیں زبان پہ لاکے بیان نہ کریں تو پھر علم جو ہے وہ فوت ہو جائے گا یہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں تو پھر یعنی بیان کرتے و کرتے یہ پک جائے گا ان کو اور یہ فقی بن جائیں گے رَدَّاہُمْ ان کو چھوڑ دو یعنی ان کو اس پر مضمت نہ کرو فَإِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا بِهَاذَا تو یہ یعنی طلباء کیلئے بعض جو چھوٹ دی گئی ہے ان کے لادلے ہونے کی وجہ سے فَإِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا بِهَاذَا یہ ایسے ہی ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ بولیں گے تو پھر کیونکہ جب بندہ بیان کرتا ہے کسی چیز کو جو اس کے ذین میں ہو تو اس لحاظ سے پھر وہ پکی بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو مزید سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں میں کیسے بیان کروں تو اگر دل میں ہی رہے تو پھر وہ چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ علم اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک یہ سر نہیں بن جائے گا یعنی جب راز بن جائے گا کہ دل میں ہی ہے زبان پر نہیں آتا تو پھر علم فوت ہو جائے گا اور جب علم زبان پر آتا رہے گا تو پھر فوت نہیں ہوگا پھر علم زندہ رہے گا باب الحلقی والجلوسی فی المسجد حلقے بنانا گول دائرہ میں بیٹھنا اور ویسے بیٹھنا مسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے رات کے نوافل کے بارے میں تو آپ نے فرمایا دو دو کر کے پڑھو اور جب صبح کا خطرہ ہو یعنی طلوع صبح صادق تو پھر ایک رکت پڑھ کے ان سب کو وطر بنا دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ انہیں نماز کے آخر میں وطر رکھو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن عمر کا ہے ابن عمر یہ کہتے تھے کہ اپنی نماز کے آخر میں وطر رکھو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے الوطر رکعتن ایک حدیث ہے وطر ایک رکت ہے یہ وہبی ایک رکت پڑھتے ہیں امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل سب کا مذہب ایک وطر ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز صفیان سوری امام عظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام احمد یہ ان سب کے نزیق جو ہے وطر تین ہیں اور آخر کے اندر جو ہے وہ سلام پھیرا جائے اور یہ تین وطر جو ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے مروی ہیں یعنی یہ جو فقہ کے اندر غیر مکلدین سے ہمارا اختلاف ہے تو اس کو دلیل بھی زین میں رکھی جائے یعنی وہ الوطر رکعتن پیش کر کے تمہیں پریشان نہ کریں کہ حدیث میں تو ایک رکعت کا ذکر ہے اور تم تین کیوں پڑھتے ہو تو تین رکعتیں جو ہیں یہ اینی امدہ تلکاری میں میرے چھاپے پر پانچ سو چھتیس صفے پہ ہے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تیرو بے سلاسن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھا کرتے تھے یو تیرو بے سلاسن دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسلم فی رکعتی الوطرے کہ وطر کی دو رکتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے یعنی تیسری ساتھ پڑھ کے تو پھر سلام پھیرتے تھے حت امرال بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا یو تیرو بے سلاسن یو تیرو بے سلاسن تین رکعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بھی مروی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے سے تین بنائے ہوئے ہیں بلکہ اوپر صحابہ سے یہ مروی ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت زیاد بن ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ سارے کے سارے یہ تین وطروں کے قائل تھے تو وہ حدیث جو ہے اس کا یہ مطلب بیان کیا الوطر و رکعتن کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ماں قبل کی دو رکعتوں سے مل کے وطر ہے چونکہ تین بھی تو وطری ہے تو یہ یعنی الوطر و رکعتن یہ مطلب ہے کہ ماں قبل کی جو دو رکعتیں ان کے ساتھ مل کے یہ سب کو وطر بنا دے گا نفلوں میں نہیں نہ کرے گا سانی علیدہ یعنی وہ تین کی نیت کرے گا ہمارے فقہ کے مطابق جو کہ شروع میں ہی یوتی رو بے سلاسن اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو مرہ جو اقیل بن ابی طالب کے غلام تھے انہوں نے ابو واقد لحسی سے یہ رویت کیا کہ اس دوران کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے یہ کلاس میں بیٹھنے والی حدیث ہے اس کے ترجمت الباب یہ بھی ہے تین شخص آئے یعنی باہر سے ایک ہے نا بیرونی دروازہ ایک ہے پھر آگے چھتی ہوئی جو کورڈ ایریہ ہے وہ تو پہلا اقبالہ ہے بہر سے آئے پھر آگے جو مسجد نبی شریف جہاں سے کورڈ شروع ہو رہی ہے وہاں تک پہنچے ایک ان میں سے واپس ہو گیا آگے جب مسجد نبی شریف کورڈ ایریہ شروع ہوا ایک واپس چلا گیا دو آگے آگے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کی کلاس لگی ہوئی تھی فَأَمَّا أَحَدْهُمَا ان دو میں سے ایک نے اس حلقے کے اندر یعنی گلائی میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک نے خالی جگہ دیکھی فجالہ سا تو اس جگہ بیٹھ کے اس نے حلقہ مکمل کر دیا دوسرا وہ پیچھے بیٹھ گیا یعنی جو آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیچھے بیٹھ گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرما اَلَا اُخْبِرُكُمْ اَنِسْتَلَاسَ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان تین کے بارے میں کہ ان تین نے کیا کیا اَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَا إِلَى اللَّهِ فَأَاوَاهُ ایک نے اللہ کی طرف بنا لی تو اللہ نے اس کو بنا دے دی یعنی جو بیٹھ کے جس نے حلقہ مکمل کر دیا وَأَمَّا الْآخَرَ دوسرا جو واپس نہیں گیا لیکن پیچھے ہو کے بیٹھ گیا ہے فرمایا فَأَسْتَحْيَا اس نے حیاء محسوس کی فَأَسْتَحْيَا اللَّهُ بِنُهُ اللہ نے بھی اس سے حیاء محسوس کی یعنی وہ محرومی کا اسے سامنا کرنا پڑا مگر مطلقاً محرومی نہیں جزوی طور پر محرومی ہے اور وہ نوازا گیا کہ جو خالی جگہ میں بیٹھ کے اس نے حلقہ مکمل کر دیا اور کسی کے پیچھے نہیں بیٹھا وَأَمَّ الْآخر تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ اس نے اعراض کیا تو اللہ نے اس سے اعراض کیا یعنی وہ جو اندر مسجد نبوی شریف کورڈے ریا میں داخل ہی نہیں ہوا بہر سے عویلی میں تو داخل ہوا اندر مسجد کے حال میں داخل نہیں ہوا تو اس نے اعراض کیا تو اللہ تعالی نے بھی اس سے اعراض کیا مسجد میں لیٹنا اور پاؤں پھیلانا اب باد بن تمیم کہتے ہیں کہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا درہا حال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پاؤں دوسرے کی اوپر رکھا ہوا تھا حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ماں بھی اس طرح کرتے تھے تو لیٹ کر اگر کوئی ایک ٹانگ جو ہے اس میں گھٹنا اوپر کرے اور اس کے اوپر دوسرا پاؤں رکھے تو اس سے روکا گیا لیکن اگر پاؤں ٹانگیں لمبی ہوں اور اس دوران ہی ایک پاؤں دوسرے پر ہو تو اس کا ذکر ہے حدیث شریف میں یعنی وہ ایک ٹانگ کو اونچا کر کے گھٹنا اس پر رکھنا جو ہے دوسرا پاؤں یہ ناجائز ہے اور ایسے یعنی دونوں لمبی ٹانگیں ہوں اور آگے پاؤں ایک دوسری اوپر ہو تو یہ ذکر ہے حدیث شریف میں مسجد جو کے راستے میں ہو لیکن لوگوں کو اس کا ضرر نہ ہو حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ یہ بھی خسائصے صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ میں سے ہے لم اپنے والدین کو حالت ایمان میں ہی دیکھا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مکہ مکرمہ میں تو میں نے اپنے والدین میں سے والد یا والدہ کسی کو کفر میں نہیں دیکھا بلکہ میں نے ایمان میں ہی دیکھا ہے تو یہ تغریباً جنہی جب اب ام دونوں اکٹے ہوں تو ان کو ابوین بھی کہہ دیتے ہیں امین تو نہیں کہتے لیکن ابوین کہہ دیتے ہیں ابوین اس کا یہ مطلب نہیں دو باپ مطلب ہے باپ اور ماں تو یہ تغریباً اس طرح کہا جاتا ہے یدینہ نے دین پر میں نے ان کو پایا ہے اگلی بات بڑی اہم ہے ولم یمر علینا یوم مکی زندگی میں بھی کوئی ایک دن بھی ہمارا نہیں گزرا مگر یہ ہے کہ اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دن کے دو اطراف میں ہمارے گھر تشریف لائے ہیں یعنی ہر دن دو بار پہلے ٹائم اور پچھلے ٹائم تو یعنی کتنا قریب کا تعلق تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ روزانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہلے ٹائم اور پچھلے ٹائم رون و کفروز ہوتے تھے تو اس گھر کے جو افراد ہیں اس گھر کے جو معمولات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے کس قدر مطابق تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہر دن دو بار وہاں پہ رون و کفروز ہوتے تھے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ کا قدم ایک بار کسی کے گھر لگ جائے تو اس کا مقدر کتنا جاگ جائے تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر کی فضیلت ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ علیہ گھروں میں سے کہ ابھی مکی زندگی تھی اس وقت بھی اتنا گہرہ تعلق تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ روزانہ دو بار تشریف لاتے تھے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آپ اس میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے قریش کی مشرقین کی عورتیں رک جاتی تھی قرآن سننے کے لئے وَأَبْنَاؤُهُمْ اور ان کے بچے بیٹے يَعْجَبُونَ مِنْهُ پسند کرتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن کو وَيَنْزُرُونَ عِلَيْهِ اور ان کی آنکھوں سے جو عشق بہتے تھے یہ دیکھتے تھے عورتیں اور بچے وَقَانَ عَبُو بَكْرِ رضی اللہ عنہ رَجُولًا بَكْعَان لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ گریہ زاری کرنے والے تھے یعنی قرآن پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ آنکھوں پر کنٹرول نہیں تھا کہ ان کو آنسووں سے روک سکیں یعنی ویسے تو آنکھیں کنٹرول میں تھی کہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ یہاں یہ ہے کہ آنکھوں کو رونے سے باز نہیں رکھ پاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کب اذا قرآن جب قرآن پڑھتے تھے فَأَفْزَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قرآت نے قرآت کو گبراہت میں ڈالا ابو بکر اگر یوں ہی پڑھتے رہے تو ہماری سار عورتیں متاثر ہو جائیں گی اور بچے سارے جو ہیں وہ کلمہ پڑ جائیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی یہ ہجرت حبشہ سے پہلے اور ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے اور اجازت کئی مطلب تھا کہ قریش یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تو میں ساری زمین میں پھرتا رہوں گا اور دل کھول کے اللہ کی بندگی کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اب جس وقت آپ نکلے تو ہجاز سے باہر دور ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی وہ بھی غیر مسلم تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس اہد میں صرف حجاز کے اندر ہی معروف نہیں تھے حجاز کے بہر بھی معروف تھے یہی وجہ ہے کہ جس قدر آپ کیا اسلام لانا اسلام کے لئے مفید ہوا اتنا اور کسی کا نہ ہوا کیونکہ آپ ایک سردار اور معروف اسلام میں آئے تو پھر عرب کے دور دور علاقوں تک بات پہنچی کہ وہ فلا بندہ ابو بکر جو اتنا سمجدار اور سردار تھا وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے یہ وجہ ہے کہ اشرہ مبشرہ میں سے پانچ وہ ہیں جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے پکڑ کے اسلام کی گاڑی پہ بٹھایا ہے یعنی اسلام کا خلاص دس ہیں دس ان کے آگے کارنامے ہیں تو ان دس میں سے پانچ جو ہیں انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب آپ سے ملا تو پوچھا کہ ابو بکر آپ کدھر پھر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نکل آیا ہوں مکہ مکرمہ سے تو اس وقت سے کہ وہاں ایسے حالات ہیں وہ بندگی بھی نہیں کرنے دیتے تو ابن دگنا نے کہا کہ تجھ جیسے بندے کو تو نہیں نکلنا چاہیے اپنے معاشرے سے اپنے علاقے سے اور یہ اس شہر کی بڑی محرومی ہے کہ تجھ جیسا بندہ وہاں سے نکلا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ واپس چلیں ابن دگنا نے کہا قریش سے میں بات کرتا ہوں کہ وہ آپ کو کچھ نہ کہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ابن دگنا کے ساتھ واپس آئے یہ آگے چھ سات جگہ یعنی حدیث جن میں تین چار اگر تفصیل بھی موجود ہے اور جب واپس آئے تو ابن دگنا نے قریش سے بات چیت کی اور انہیں کہا کہ اتنا قیمتی بندہ ناراض ہو کہ تمہاری سوسائیٹی سے چڑا گیا ہے تو جس سوسائیٹی سے ابو بکر صدیق جیسا بندہ یعنی ابو بکر جیسا بندہ سنے کہا چلا جائے تو وہ کتنی محرومی ہے تو تم انہیں تنگ نہ کرو حالانکہ وہ بھی غیر مسلم تھا ابن دگنا لیکن اس نے جب وہ ملاقات ہوئی ابن لفظ بولے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولے جب آپ حرا سے گھر تشریف ہوئے یعنی کہ تم لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو تم مہمان نواز ہو اور وطعین علا نوائ بلحق پدرتی آفات جو آتی ہیں تم میں لوگوں کی اس میں مدد کرتے ہو اسی ترتیب کے ساتھ یعنی جس طرح بخاری شریف میں وہ وحج کا ذکر ہے ابن دغنہ والی حدیث میں ابن دغنہ یعنی صرف نام سے واقف نہیں تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ساری سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کی ہم پلہ نہیں تھی لیکن ایک غیر مسلم کو بھی پتا تھا کہ ان کے اندر عالی اخلاق موجود ہیں اور یہ معاشرے میں ہوں تو جو نادار لوگ ہیں ان کا بڑا سہارا ہے اور انہیں وہاں پر رہنا چاہئے تو یہ جب آگے وہ حدیث آئے گی تو آپ نے وہ دیکھنا ہے پہلی حدیث کو جب وحج اتری اور حراس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے زم ملونی والی جو ہے اور ابن دغنہ نے جو لفظ بولے حد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے تو اس نے قریش کو آ کر قائل کیا کہ کوئی نہیں چلو نظریاتی فرق ہے لیکن اس معاشرے میں یہ بندہ ان کے اتنا بڑا کام ہے اور یہ سہارا ہیں ناداروں کے لئے تو مہمان نواز ہیں بہدر ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو انہیں یہاں سے نہ نکالا جائے تو قریش جو ہیں انہوں نے چونکہ ابن دغنہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے قریش کے ساتھ تو قریش مان گئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اپنے گھر مسجد میں نہ آئے مسجد حرام میں تو اپنے گھر جو ہے وہ ٹھیک ہے جو اپنے رب کی بندگی کرتا ہے ہم جس رب کو نہیں مانتے تو یہ کرتا رہے اس طرح کر کے اپنے طرف سے ایک معاہدہ کر دیا ابن دغنہ نے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی رہیں اور اپنے گھر کے اندر بندگی کریں باقی چلیں پھریں باہر اس معاشرے میں لیکن یہ ہے ان کی شرط کے بندگی جو ہے وہ گھر میں کریں کچھ وقت گزرا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پھر یہ جو آگے حدیث ہے فنائے دار میں مسجد بنا لی تو مطلب یہ ہے وہ بالکل رستے پہ مسجد تھی گھر کے ساتھ خالی جگہ میں اب جب مسجد بنائی تو جب قرآن پڑھتے تھے تو عورتیں قریش کی اور بچے سارے رک جاتے تھے آکے تو بڑے متصر ہوتے تھے قرآن اور پھر تلاوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ابو بکر اگر ایسے ہی کرتا رہا ہم تو سارے ہمارے گھاری خالی ہو جائیں گے یعنی ہماری بیویاں کلمہ پڑ جائیں گے بچے کلمہ پڑ جائیں گے تو یا ہمیں گھر چھوڑنا پڑے گا یا انہیں چھوڑنا پڑے گا تو ابو بکر کو یہاں سے معاذ اللہ نکال آ جائے انہوں نے ابن دغنہ کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تمہاری وجہ سے ہم نے ان کو یہاں پہ چھوڑا تھا اور وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں مویدے کی تو تم آؤ واپس یا تو تو ان کو پابند کرو کہ وہ پھر گھر میں عبادت کریں یا پھر یہ ہے کہ تم خود یہ اہد توڑ دو تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم کوئی کاروائی کریں تو لوگ کہیں کہ ابن دغنہ کی بات کی تو کوئی ویریوی نہیں ہے اور وہ تو پناہ دے کے گیا تھا اور قریش نے توڑ دی ہے تو ابن دغنہ آیات اس نے یہ بات کویش کی سن کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سے آ کر کہ اب جو ہے وہ اس طرح کے حالات ہیں اور آپ نے خلاف ورزی کی ہے آپ گھر میں ہی نماز پڑھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تمہاری دیوی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں آپ اپنی پناہ جیب میں ڈال لیں مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کافی ہے میں نے نماز وہیں پڑھ نہیں ہے اس طرح پھر یعنی وہ معایدہ جو خود ابن دغنہ نہیں کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ طلعانو پھر اسی مسجد کے اندر جس طرح آپ نے شروع کیا ہوا تھا تبلیغ اور قرآن کی تلاوت جہاں وہ کرتے رہے اور اس کے یعنی بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے تو پہلے دن سے مسجد کفر کے لیے بڑا خطرہ ہے اور تلاوت قرآن کے اور یہ کہ سب سے پہلے جو طبقہ متصر ہوتا ہے وہ عورتوں کا طبقہ ہے اور بچوں کا اور یہ دو طبقے متصر ہو جائیں تو پھر قوم کے مرد جتنے بھی باغی ہوں وہ باغی نہیں رہ سکتے پھر انہیں جھکنا پڑ جاتا ہے تو یہ عورتیں اور بچے ان کا خطرہ یعنی قریش خود تو بہت زیادہ نامراد یعنی باغی تھے مگر جب ان کی عورتیں آکے قرآن سننے کے لئے رک جاتی تھی اور دن بہ دن کلمہ پڑنا شروع کر دیا انہوں نے اور بچوں نے تو اس سے یعنی قرآن ان قریش کو بڑا دچکہ لگا آج جو یہ قادیانی ہیں یا روافظ ہیں یا دیابنہ وحابی ہیں وہ سارے اس اصول کو سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ بچوں اور عورتوں پر محنت کی جائے کہ پھر سارے خود بخود قابو آ جائیں گے اور اہل سنت جو ہیں وہ جو اصل اصول کے وارث ہیں وہ اس طرف کم توجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو شباجات ہیں ان دونوں کے اندر بچوں اور عورتوں تک پیغام صحیح صحت مند پہنچے اور وہ اس پیغام کو قبول کریں تو آگے پھر سارا جو ہے وہ اچھے طریقے سے سب کام ہو سکتا ہے اچھا جی کوئی سنت نہیں رہا بچو فَيَاكِفُ عَلَيْهِ نِسَا الْمُشْرِقِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ مشرقین کی عورتیں اور مشرقین کے بچے مسجد سوق میں نماز پڑھنا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز با جماعت انسان کی گھر میں الہدہ نماز پر فضیرت رکھتی ہے اور نماز با جماعت انسان کی بازار میں جو نماز ہے یعنی جماعت کے بغیر اس پر فضیلت رکھتی ہے کتنا پچیس درجے چونکہ تم میں سے کوئی ایک جس وقت وضو کرتا ہے ایک نے وضو کیا پس اچھی طرح وضو کیا اور مسجد میں آیا لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ اس کا ارادہ اور کچھ نہیں تھا سوائے نماز کے صرف نماز ہی تھا تو اب کیا ہوگا لَمْ يَخْتُ خُطْوَةَ إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةَ وہ جتنے قدم اٹھائے گا یعنی یہ سٹیپ مراد ہے جتنے چلتے ہوئے قدم اٹھائے گا ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا وَحَتَّ أَنُوْ خَتِيَاتَهُ اور ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی ایک گناہ معاف کرے گا یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے اس میں جتنا دور ہے اتنا زیادہ اس کو فیدہ ہے کہ زیادہ قدم بنیں گے اور زیادہ درجہ بلند ہوں گے جس وقت وہ مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ نماز میں ہے جب تک کہ نماز اس کو روک کے رکھے یعنی پہلے کافی آگیا ہے ابھی ٹیم نہیں ہوا تھا یا ابھی جماعت کا ٹیم نہیں ہوا تھا تو جب تک نماز نے اس کو روک کے رکھا ہے تو وہ نماز ہی شمار ہوگی دو گھنٹے چار گھنٹے وہ بیٹھا رہا اور وَتُسَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فرشتے اس پہ صلاة بھیجتے رہیں گے مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ اللَّذِي يُسَلِّ فِيهِ جب تک کہ وہ اس جگہ میں ہے جہاں اس نے نماز ادا کی فرشتے کیا کہیں گے اللہم مَغْفِرْلَحْ اے اللہ اس کی بخشش کر دی اللہم مَرْحَمْهُ اس پہ رحم کر اے اللہ کب تک مَعْلَمْ يُحْدِسْفِيهِ یہ دعا کب تک فرشتے کرتے رہیں گے صلاة بھیجتے رہیں گے جب تک کہ یہ بے وضو نہ ہو لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ اس سے مراد جو ہے وہ مین نیت جو ہے وہ نماز کی ہو یعنی وہ کوئی سعودہ خریدنے نہیں جا رہا کہ جا تو سعودہ خریدنے جا رہا تھا اور نماز کا ٹائم ہوا تو پھر نماز پڑھنے چلا گیا اگرچہ وہ بھی فضیلت والا کام ہے لیکن جو ہر قدم پہ سواب ملنا تھا وہ یہ کہ گھر سے نکلے ہی اصل نماز کے لئے باقی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم میں یہ نیت کے موضوع پر لکھا کہ جتنی نیتیں وہ کر لے گا اچھے کاموں کی اتنے ہی کاموں کا اسے سواب مل جائے گا یعنی مسجد میں بیق وقت وہ کئی کاموں کی کئی آمال سالحہ کا سواب حاصل کر لے گا مثلا وہ گھر سے نکلا ہے کہ ایک تو نماز پڑھوں گا دوسرا یہ ہے کہ وہاں درست قرآن ہوگا وہ سنوں گا تیسرا یہ ہے کہ وہاں پر جانے سے مسلمانوں کی حالات کا پتہ چلے گا چوتھا یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی نادار ہوا تو میں اس کی مدد کر دوں گا پانچمہ یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی یادت کر لوں گا تو وہ جتنی جتنی نیتیں کرے گا ان سارے کاموں کا سواب اس کو ایک ہی سفر میں مل جائے گا یعنی چونکہ دوسری حدیث شریف ہے کہ نیت المؤمنی خیر من عمالی مؤمن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے کیونکہ عمل تو محدود ہے اور نیت بہت لمبی بھی کی جا سکتی ہے تو اس نے نیت جو ہے وہ جب ساری چیزوں کے کر لیں تو نیت کے منافع کوئی کرینا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا وہ کام کیے بغیر ہی اس کو سواب عطا فرما دے گا اچھا جی اب یہ ہے کہ دوسری حدیث میں ستائیس درجے ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے میں ستائیس درجے زیادہ سواب ملتا ہے تو تطبیق کیا ہے تو پہلا جواب یہ ہے کہ ذکر القلیل لا ينفل کسیر یہ جو قلیل ہے اس کا ذکر کسیر کی نفی نہیں کرتا یعنی یہ ان تمام احادیث کی تطبیق میں ہے جہاں مختلف فگر موجود ہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ تو یعنی پچیس جو ہے اس نے ستائیس کی نفی نہیں کی پچیس نے پچیس کا اس بات کیا ہے اور پچیس سے ما فوق کی نفی نہیں کی اچھا جی دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پچیس درجے کا بتایا ہو اور اس کے بعد رب زلجلال کی طرف سے مزید اضافہ کر دیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہو کہ صرف پچیس نہیں بلکہ ستائیس درجے جو ہے وہ فضیلت کے ہیں تو آپ نے پھر وہ ارشاد فرما دیا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلی کے احوال کے اختلاف سے نتیجہ مختلف ہوا ہو کہ بعض نمازی یعنی جو اس وقت پیش نظر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچیس مرتبہ فرمایا تو ان کے مقابلے میں یہ جو جماعت سرکار کے سامنے تھی ان نمازیوں کی محنت زیادہ تھی خوشو خضو میں تو پھر ان کے احوال کے اختلاف کی بنیاد پر وہ امام کی صورتحال یا مقتدیوں کی صورتحال جو تھی وہ پچیس نمبر کے قابل تھی اور اب یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سامنے رکھ کے ارشاد فرمایا تو یہ ان سے کہیں آگے تھے تو اس بنیاد پر ان کے خوشو خضو کے بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس درجے کا اعلان فرما دیا پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جگہ ہے اس کی فضیلت کا بھی دخل ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں جماعت کرائے ہیں تو پچیس درجے سواب ہے دوسری جگہ ایسی ہے کہ جہاں برکت اور تبرک کی بنیاد پر وہاں سواب زیادہ ملتا ہے تو اس کو پیش نظر رکھ کے فرمایا گیا ہو اصل حکمت تو رب ذوالجلال جانتا ہے یعنی یہ جتنے بھی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں کسی چیز کی اسرار بیان کی جاتے ہیں تو یعنی پچیس کیوں ہے تو کہتے ہیں یعنی حقیقتاً شارے ہی جانتا ہے یہ وصول بھی اس کا نوٹ لگانا چاہیے یعنی یہ جو حکمتیں ہیں مثلاً وہ شرمانی لاسار میں جو قیاس کے لحاظ سے بیس تراوی کی دلیل ہے یا اور اقلی طور پر تو وہ یعنی ایک اندازہ ہے یہ نہیں کہ اس کو قطع طور پر سمجھا جائے یعنی اس حکمت کو کہ وضو میں کیا حکمت ہے نماز میں کیا حکمت ہے یعنی جو شارے نے بیان کی وہ تو قطع ہیں اور جو امت کے آئیمہ نے بیان کی تو وہ ضرور اس میں حسن موجود ہے لیکن ضروری نہیں کہ قطع طور پر وہ ہی اس چیز کی حکمت ہو اچھا جی لیکن یحتمل این یقالا تو یہ احتمال یہ ہے کہ کہا جائے کہ پچیس درجے کس لیے ہے وجہ المناسبت ان عدد صلوات المفروضات فی لیلی والنہار خمسہ کہ نماز جو ہیں دن رات میں ان کی تعداد نمازوں کی پانچ ہے تو اسی تعداد کے لحاظ سے اس کو دوگنا کر دیا گیا جماعت جب ہو تو بے عدد جمیعی صلوات فی یوم ہی یعنی ایک نماز کو جو اس دن کی مجموعی تعداد ہے اس کے ساتھ ضرب دے دی گئی اس طرح جو ہے وہ فَكَأَنَّهُ كَالَكُلُّ سَلَاتِ مِنَ الْخَمْسِ بِلْجَمَاتِ اِذَا قَانَتْ بِدُونِ الْجَمَعَ تو جو کل تعداد ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی پانچ کو پانچ سے ضرب دے کر اس انداز میں پچیس کی حکمت جو ہے وہ بتائی گئی ستائیس کی مناسبت کیا ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ جو کل رکتیں ہیں فرائض کی اور رواتب کی ان کو جمع کریں تو وہ ستائیس بنتی ہیں ان رات کی اِذِل فرائض و سباتہ آشارہ سترہ فرائض بنتے ہیں وَالْرَوَاتِ بُلْمَذْكُورَةُ الْمُدَا وَمُعَلِهِ آشَرَ اور جو رواتب ہیں مُوَقْدہ وہ دس ہیں تو اس بنیاد پر ستائیس کا عدد جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے تشبیق الاسابی فی المساجد مساجد میں تشبیق انگلیوں کی کنگی بنانا اس طرح کر کے مسجد میں اور مسجد کے علاوہ تو یہ شین با اور کاف یہ جدید عربی میں بھی قدیم میں بھی جب یہ تینوں حروف اکٹے ترتیب سے آتے ہیں تو اس کے معنی کی اندر جال والا مطلب ضرور ہوتا ہے نیٹ جال یعنی یہ جو مثلا کہتے ہیں کہ بی بی سی تو کہیں گے شبکہ تو بی بی سی شبکہ نیٹ کو کہتے ہیں وہ جال جو مچھلیوں والا ہے اس کو بھی شبکہ کہتے ہیں یعنی اس میں بعض چیزیں بعض کے ساتھ ملی ہی ہوتی ہیں یہ جو کھڑکی ہے اس کو شباک کہتے ہیں اس میں کندرے لگے ہوئے ہیں نظر آرہے ہیں نسائن تو یعنی یہ وہ جال کے مشابہ ہے اس طرح انگلیوں جب داخل ہوتی ہیں تو بعض بعض سے یہ بھی ملتی ہیں کراس کرتی ہیں اور جب کئی چیزیں مکس کر کے پکائی جائیں تو ان کو مشبک کہتے ہیں اور جلیبی جو ہے اس میں بھی چونکہ اس طرح کارکے وہ بنائے جاتے ہیں تو اس کو بھی مشبک سے تعبیر کیا جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا دوسری حدیث ہے کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبداللہ بن عمر حسالہ کہتے ہیں چھان کو جس رہا آٹا چھانا جاتا ہے تو باریک جہاں وہ نیچے چلا جاتا اوپر چھان رہ جاتا ہے یا دھیر لگا اکھجوروں کا تو کہا جائے اپنی مرضی کی اٹھالو تو سب اچھی اٹھائیں گے اور باقی ردی رہ جائیں گی تو وہ ہوگا حسالہ اس کو حفالہ بھی کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر بن عاص کوئی سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم چھان جیسے لوگوں میں رہ جاؤگے اچھا جی تو اگرچہ جن میں وہ رہ گئے تھے وہ تو تابین تھے اور ان کے بعد تبہ تابین ہیں اور وہ افضل ترین جو زمانے ان میں سے جن کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک بھی بندہ اگر ان میں سے زندہ ہوا تابین تبہ تابین اور صحابہ میں سے تو اس کی وجہ سے پورے لشکر کو فتح ملے گی لیکن فالہ ان کو یہ حسالہ کہا گیا صحابہ کے لحاظ سے کہ اسلام کا عروج وہ تھا بتدری جو جو زمانہ گزرے گا تھی جائے گی اچھا جی اور پھر ہر صدی ہر سال کے لحاظ سے وہ حدیث آگے بخاری شریف میں آئے گی کہ مسلسل فضیلت واللوگ دنیا سے چلے جائیں گے حتی طبقہ اس فالہ کا حفالتی شعیر والتمر لا یبالہ ملہ بالتن یہاں تک کہ پیچھے چھان رہ جائے گا اللہ ان کی کوئی پرواج نہیں کرے گا لا یبالہ ملہ بالتن حدیث اس طرح ہے کہ یذب الناس الاول فالاول ایک ایک کر کے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے حتی طبقہ حفالہ کا حفالتی شعیر والتمر لا یبالہ ملہ بالتن حالانکہ اللہ تو غنی ان العالمین ہے اسے کسی کی کوئی پرواج نہیں ہے لیکن اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کو لحاظ ہے کچھ بندوں کا کہ عرش پر جو فیصلے ہوتے ہیں فرش والوں کو اس میں ملہوز رکھا جاتا ہے لا یبالہ ملہ بالتن کہ جب بالکل چھانڈ رہ جائے گا تو پھر اللہ تعالی مثلا عذاب بھیجتے ہوئے معاذ اللہ کوئی لحاظ نہیں کرے گا کہ چونکہ فلان شہر میں فلان بندہ بھی ہے تو عذاب نہ بھیجا جائے یا فلان شہر میں چونکہ فلان ہے تو کہت نہ بھیجا جائے تو اس سے پتا چلا کہ یعنی اللہ کیا قرب رکھنے والے جن جن بستیوں میں علاقوں میں ملکوں میں ہوتے ہیں ان کے صدقے سب کا بیڑا پار ہوتا رہتا ہے اور جب وہ نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ سب کے لیے ابتلاع اور آزمائش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں صرف تابین کا مطلب نہیں وہ قیامت تک کے لیے بتایا گیا الول فلول ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور پھر جس وقت بالکل ہی چھانڈ رہ جائے گا تو پھر قیامت آئے گی کہ جب کوئی اللہ کہنے والا بھی موجود نہیں ہوگا اس واسطے یعنی کائنات میں جو رونک ہے یہ کوئی امریکہ کی اجادات کی وجہ سے نہیں ہے اگر زمین نہیں پھٹتی تو اہل حق کی وجہ سے نہیں پھٹتی یعنی جس وقت یہ امت نہ رہی تو پیچھے یعنی صرف وہ لوگ ہوئے کہ جو کلمہ بھی نہیں جانتے تو پھر خصف مسخ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سب جو ہو جائیں گے تو زمین قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں آج زمین پہ جو کلمہ گو ہیں یہ ملہوز رکھے گئے ہیں چونکہ ابھی اتنے مسلمان موجود ہیں تو اس وقت یوں نہ کیا جائے یا پھر مسلمانوں میں سے بعض پر اللہ ناراض ہے لیکن بعض اللہ کے مقرب ہیں تو ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب ذل جلال کہتا ہے کہ ابھی چونکہ فلان زندہ ہے تو لہذا ان پہ اس طرح کا زلزلہ کہ کوئی بھی نہ بچے نہ لائے جائے تو اتنا یعنی دخل ہے اللہ والوں کا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کہ ویسے تو رب ذل جلال غنی عن العالمین ہے اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن لا اس سے پتا چلتا ہے کہ رب ذل جلال کچھ لوگوں کو نوازنے کے لئے انہیں ملحوظ رکھتا ہے اگرچہ اسے ان کی بھی پرواہ نہیں ہے لیکن ان کے صدقے رب ذل جلال اور ان کو بھی نواز تا ہے اچھا جی نبی اکرم صلی اللہ وآلہ نے ارشاد فرما اِنَّ المؤمین اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ کَلْبُنِيان ایک مومن دوسرے مومن کے لئے دیوار کی طرح ہے یہ شد بَعْدُهُ بَعْدَ بَعْدَ جو ہیں وہ باز کا سہرہ بنتے ہیں وَشَبَّ کا اَسَابِعَهُ رسول پاک صلی اللہ نے پھر انگلیاں اس طرح انگلیوں میں داخل کی بس یہ دیوار ہے اینٹیں اگر ہر اینٹ یہ کہے کہ میں نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا تو دیوار کبھی بھی نہیں بن سکتی اگر ہر اینٹ اس پالیسی پر رہے کہ میں نے کسی کے قریب نہیں ہونا تو پھر وہ دیہری رہے گا غیر منظم اینٹوں کا دیوار نہیں بنیں گی دیوار بنے گی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ڈاکو اندر نہیں آئے گا پھر قلعہ بن جائے گا مکان محفوظ بن جائے گا پھر درندے اندر نہیں آئیں گے پھر دیوار بن گئی تو چھت آ جائے گی پھر دھوپ سے بچ جائیں گے پھر بارش سے بچ جائیں گے تو یہ ہیں یعنی اجتماعیت کے فوائد کہ اگر غیر منظم رہیں تو پھر انٹوں کا دھیر وہ فائدہ نہیں دیتا جو دیوار بنی ہوئی ہو تو فائدہ ہوتا ہے حفاظت سیکولٹی کے لحاظ سے تو دھیر جو ہے دیوار بننے کے لیے پھر عیسار کرنا پڑتا ہے اور بعض کو بعض کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے یعنی جس دیوار کا نیچے والی اینٹ نے جس اینٹ کا بوجھ اٹھایا ہے وہ اوپر والی کا اٹھائے گی تو دیوار بنے گی اگر اپنا وہ نیچلی اینٹ پہ ڈال دے اوپر کسی کو آنی نہ دے تو پھر بھی وہ دیوار نہیں بنے کھوکلی سی ہوگی ہو سکتا ہے کہ پھر سراخوں سے اندر چوبے داخل ہو جائیں یا چھوٹا سا زلزلہ آئے تو اس میں درادے پڑ جائیں یا بھاری چھت ڈالی جائے تو وہ دیواریں بیٹھ جائیں تو اس بنیاد پر یعنی ہر ایک دوسرے کے لیے جس وقت وہ سہارا بنے اپنا بوجھ اگر کسی پہ ڈال رہا ہے تو کسی کے بوجھ کو بھی برداشت کرے تو پھر جا کر وہ دیوار بن کے حفاظت کا کام وہ انٹیں کریں گی جو اکیلی اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنیان یعنی مسلمانوں کو منظم ہو کے رہنا چاہیے یہ شد بعدہ بعدہ بعض جو ہیں وہ بعض کے لئے سہارہ بنے اور سہارے کا کام کریں قیف ابے کا اذا بقیتہ فی خصالت من الناس حتبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے ٹیم کی نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی جس کا حتبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو نام لیا لیکن روایت کرتے ہیں یعنی زوال شمس کے بعد والی نمازیں جو ہیں یہ جو یہاں ذکر زور یا اثر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتیں پڑھائیں اور سلام پھیرا یعنی جو پہلے حکمتیں بیان کی ہیں انما انسا لئسنہ کہ مجھے بھرائی جاتا ہے کہ میں سنت بناو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ایک لکڑی کی طرف جو ارزن رکھی گئی تھی مسجد میں یعنی مسجد کے طول میں نہیں بلکہ ارز میں فتق علیہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے کنہ غدبان گویا کہ آپ غصے میں ہیں آپ نے اپنا دائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے نا قلتہ یدی یمینان رب کے دونوں ہاتھی دائیں ہیں تو ہمارے حافظ حدیث رحمت اللہ علیہ وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے مثلا یہ حدیث اس طرح پڑھاتے تھے تو یسرہ کا مطلب دوسرا ہاتھ کرتے تھے دوسرا ترجمہ یمنا چونکہ سرکار کا یسرہ ہے وہ بھی برکت والا ہے یمن اور تیمن والا ہے تو ترجمہ میں دائیں ہاتھ اور دوسرا ہاتھ اچھا جی وشبہ کا بین اصابعی اور انگلیوں کی تشبیق کی اور اپنا دائیں رخصار اپنے دوسری ہتھیلی کی پشت پہ رکھا یعنی یہ کھڑے ہونے کی ویڈیو ہے لفظوں میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 کس طرح کھڑے تھے مثال کے طور پر یعنی وہ یہ لکڑی ہے یہ لکڑی ہے تو اس کے اوپر یہ دونوں ہاتھ کھٹے کر کے اس طرح رکھ کے تو اس طرح اوپر اپنا رخصار جو ہے وہ رکھا یعنی دائیں یہ دوسرا اس کی پشت پہ پھر دائیں رخصار لکڑی جو ہے وہ ارزن رکھی گئی تھی یعنی جی وہ مثلا نصف قدس اوپر اس پر ٹیک لگا کے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کھڑے تھے علیہ زہر کفہ یسرہ و خراجت السران جو لوگ جلد جاتے تھے گھروں کو وہ سارے نکل گئے تھے مسجد کے دروازوں سے فقالو تو کچھ صحابہ جو ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نماز شاٹ کر دی گئی ہے یعنی پہلے تو ہم زور کی چار پڑھتے تھے یا اثر کی نماز تھی اثر کی چار پڑھتے تھے تو اب آج دو رکھتیں پڑی ہیں یعنی یہ بھی صحابہ کی وہ سوچ ہے جس پر آج ان کے فیصی سنت قائم ہیں یعنی یہ نہیں کی فٹ یہ نماز میں آپ نے کیا کر دیا ہے یعنی سحابہ کی سوچ اس طرف جا رہی ہے پھر یہ ہوسکتا ہے کہ نماز کا حکم جو ہے وہ آگیا ہو کے اب تبدیل کر دی گئی ہے تو یعنی ان کی سوچ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کمی کی طرف نہیں جا رہی تھی کہ ماذا اللہ غفلت کا قول کرتے بلکہ یہی اس طرف جا رہی تھی کہ اللہ کا حکم آگیا ہوگا اور نماز جو ہے وہ مختصر کر دی گئی ہے تو یہ ابھی آپس میں بات ہو رہی ہے فقالو یعنی چے میں گوئیاں جس کو کہتے ہیں وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ رضی اللہ عنہم اس وقت کی نماز میں یہ دونوں سردار بھی موجود ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے لیکن فَحَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ ان دونوں پر حیبت تاری تھی کہ یہ گفتگو کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی باقی سب سے تو یہ سینئر تھے اور ان پر بھی حیبت تاری تھی کہ کیسے ہم کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس طرح یعنی یہ جو سیرت کے اندر خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرنے والی حدیثیں ہیں وہ سب ان صحابہ سے مروی ہیں جن کی عمر چھوٹی تھی یعنی وہ اس وقت بچے تھے کہ وہ اپنے بچے ہونے کا فائدہ اٹھا کے غور سے دیکھ لیتے تھے بڑوں پر تو حیبت تاری رہتی تھی تو اس طرح اب ایک جو ان میں سے ذل یدین تھے درویش شادہ سے وہ بول پڑے انہوں نے کہا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُنْ اور اس وقت نمازیوں میں ایک صحابی وہ بھی تھے فِي يَدَيْهِ طُولُنْ جن کے ہاتھ لمبے تھے یعنی عام روٹین سے لمبے تھے یُقَالُ لَهُ ذُلْ يَدَيْنْ جن کو ذُلْ يَدَيْنْ کہا جاتا تھا اب ذُلْ يَدَيْنْ کا لغوی منا تو ہے ہاتھوں والا تو یہ تو سارے ہاتھوں والے تھے لیکن یہ بات ہر عرف میں ہے مثلا آج تم جب کسی کو کہتے ہوئے کناڑے تو یہ اس وقت کہتے ہو جب اس کے کان عام لوگوں سے بڑے ہوں سموسے کے سائز کے یا اس کے قریب قریب تو ویسے تو ہارے کی کانوں والا ہے لیکن یہ اسے تب کہتے ہیں جب اس میں کچھ مبالغہ ہو اس واسطے حضرت خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذُلْ يَدَيْنْ کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں طول تھا اے ہاتھوں والے یعنی عام روٹین سے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ لمبے تھے اور یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اگر کسی کو اس طرح کہا جاتا تھا تو وہ تعیین کے لئے کہا جاتا تھا توہین کے لئے نہیں کہا جاتا تھا یعنی جب اس طرح کے نام سے کسی کو مثلا عمرات سعودہ کالے رنگ کی عورت تو اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ نہیں کس کو تانہ دیا جا رہا ہے کالے رنگ کا تعیین کے لئے یہ لفظ بولا گا یہ اتنی تربیت کی ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آر جگر کہا گیا یہ نہیں کہ اس کو لنگڑا جس طرح ہمارے عرف میں کسی کو کہتا ہے تو وہ یعنی جلد لوگوں کی سوچ پہنچ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے اور اگلا بھی غصہ محسوس نہیں کرتا یکالو لہو ذل یدین قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسیتا ام کسورت صلات آپ بھول گئے ہیں یا نماز مختصر کر دی گئی ہے قالا لم انسا ولم تقصر نام بھولا ہوں نا نماز مختصر ہوئی ہے نام میں بھولا ہوں مطلب یہ ہے بلایا گیا ہوں تمہارا معاملہ اور ہے میرا معاملہ اور ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے جو صحابہ تھے ان کی طرف مخاطب ہوتے فرمایا اکما یکولو ذل یدین کیا ایسے ہی ہے جیسے ذل یدین کہہ رہے ہیں فکالو نعم انہوں نے کہا ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور جو رہ گئی تھی دو رکتیں وہ ادا کی لیکن یہ ابھی نماز منظم ہو رہی تھی بعد میں تو یہی عمل کثیر قرار پایا کہ پھر نئے سرے سے شروع کی جائے اس وقت جو ہے وہ اسی طریقے سے دو رکتوں کو ماں قدر قبل کے ساتھ ملا دیا گیا پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا پھر تکبیر کہی یہ جو سجدہ ساہو ہے سجدہ کیا مثل پہلے سجدے کے یو سے اطول پھر سار اٹھایا تکبیر کہی پھر سجد تکبیر کی سجدہ کیا پہلے یو سے لمبا سمرا فاراس وکبرا فروب ما سالو سمرا سلما فیقول نبئتو انہ امران ابن حسین کال سم سلما اچھا پہلے جو ہے وہ یہ دو رکعتوں کا ذکر ہے معنی کہتے ہیں کہ اگر عمل کسیر ساون ہو تو وہ نماز کو باطل نہیں کرتا لیکن جو مشہور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ساون بھی وہ عمل کسیر تو پھر بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے اب اس میں نے لکھا ہے چونکہ یہ سارا جو ہمارا چودہ سدھیوں کا ساڑھے چودہ کے لٹریچر ہے اس میں ایسے ہی ہے خطا کے مسئلے میں وَقَدْ جَرَلْ خَطَعُ فِي ہے کہ یہاں نماز کی ادائیگی میں خطا ہوئی اِذْ کَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معصوم امَّا يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْبَاشَارُ مِنَ الْخَطَعِ وَالنِّسِيانِ اِذْ کَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معصوم امَّا يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْبَاشَارُ مِنَ الْخَطَعِ وَالنِّسِيانِ وَالْأَمْرُ مَوْضُون اَنِ اَنِ النَّاسِ وَفِيهِ اِنَّا مَنْ تَقَلَّ مَنْ آسِيًا فِي صلاتِ لَمْ تَفْصُّ صلاتُهُ انہوں نے وہ لکھا کہ لَمْ أَنْسَ حَقِيْقَةً مِنْ كِبَالِ نَفْسِي وَلَاكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَنْسَانِ کہ میں اپنی طرف سے نہیں بھولا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھولایا ہے آگے وہ جو برکت اور تبرک کے لحاظ سے اہم ترین باب ہے باب المساجد اللہ تِعَالَىٰ تَرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَادِ عِلَّةِ صلّہ فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجدوں کے بارے میں جو مدینہ منورہ کے راستوں پر ہیں اور وہ جگیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی موسیٰ بن اقبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ تلاش کر رہے تھے جگہوں کو راستے میں کہ اس میں نماز پڑھیں یعنی مدینہ منورہ سے مکم کرمہ جاتے ہوئے یا مکم کرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے وقت نماز کا ہو گیا تو وہ ہر جگہ کہ کہیں مسلحہ ڈالیں یا پڑھ لیں ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ تلاش کرتے تھے نشانیاں اور پھر ایک جگہ پھر پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی ابباجی نے یعنی حضرت سالم کی ابباجی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یسلی فیہا یعنی جن جگہوں میں وہ پڑھتے تھے میں نے اس جگہ پڑھنی ہے کانا یسلی فیہا اور وہ کیوں اس جگہ پڑھتے تھے وَأَنَّهُ رَعَن نَبِيَةَ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی تلک الامکنہ انہوں نے اس لئے ان جگہوں کو نشان لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ آج کی وہابیت کہتی ہے کہ مساجد سلاسہ کے سوا کسی جگہ برکت کے لیے نماز ادا کرنے سے بندہ ابو جال سے بڑا مشرق بن جاتا ہے تو یہاں صحابی ہیں حتبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ جو مسجدیں ہیں راستے کی یہ مساجدیں سلاسہ نہیں ہیں تو یہاں وہ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے کہ کبھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پہ نماز پڑھی تھی پھر ان کے بیٹے ڈھونڈ کے پڑھتے تھے کہ میرے ابا جی نے کبھی پڑھی تھی اور ابا جی جو ہیں وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انواز ادا کی اب ان کے شاگرد آگے موسیٰ بن اقبا وہ روایت کر رہے ہیں حضرت سالم کے شاگرد یعنی یہ اپنے استاذ کے ساتھ تھے ان مواقع پر تو انہوں نے یعنی یہ کہا ہوگا کہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے سفر میں تو کہیں بھی پڑھ لیا کریں تو انہوں نے کہا ہر جگہ میں نہیں پڑھتا میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں ابا جی نے پڑھی تھی اور ابا جی کے ساتھ یہ تھے جب سفر میں تو انہوں نے کہا کہیں پڑھ لیا کرو تو انہوں نے کہا ہر جگہ نہیں پڑھتا میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی تو یہ یعنی جب وہ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کی جو اسمبلی تھی اس کے اندر اس پر مناظرہ ہوا تھا جو المدینہ اخبار میں چھپا تھا تو اس میں انہوں نے جو ہمارے موقف کے لوگ ہیں وہاں پر یہ دلیل پیش کی تھی کہ اگر ابن عمر مشرق نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں ہوتے یعنی اگر ہم آثار و تبرکات جو ہیں ان کا احیاء کرتے ہیں لوگ بہاں جائیں مسجد فتح میں یا دیگر جو مساجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشبت والی ہیں تو یہ جو شرق کا شور مچا رہے تھے انہوں نے جواب میں یہ حدیث پیش کی وہ چھپی تھی اخبار میں بھی کہ ابن عمر تو ڈونڈ ڈونڈ کے پڑھتے تھے اور کہا ابن عمر کے عقیدے میں بھی شرق آ گیا تھا معاذ اللہ تو جب وہ مشرق نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا ہم بھی مشرق نہیں ہوں گے اس واسطے ہمیں مساجد تبرک کی طرف جانا چاہئے چونکہ اس وقت باس تھی وہ جو جبل سلا ہے اس کے ساتھ جو مساجد ہیں ان میں سے جو مسجد فتح ہے جہاں خندق کھو دی گئی مسجد فتح چھوٹی سی پہاڑی پر ہے ابھی تک وہ یعنی جگہ محفوظ ہے سادار سال پہلے اس کو کاٹ کے ٹریٹ سنٹر بنانا چاہتے تھے جب یہ وہاں پہ وہاں کے آل سنت نے احتجاج کیا کہ یہ امت کا امت کا ورثہ ہے کسی خاندان کا یا کسی حکومت کا ورثہ نہیں ہے تو اب وہ بند تو کر دی گئی ہے تارے لگا دی گئی ہیں لیکن مسجد کا ڈھانچا اور وہ پہاڑی چھوٹی سی اپنی جگہ پر قائم ہے چونکہ اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے جو حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علاقہ مفرد میں روایت کی ہے کہ جب خندک کھو دی جا رہی تھی تو رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پہ رونک فروز ہوتے تھے تو آپ نے بد والے دن زور اور اثر کے درمیان وہاں دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہو گئی اور پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے بد کے دن زور اثر کے درمیان میں اس جگہ پہ جا کے دعا کرتا ہوں تو ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے اب یہ امام بخاری نے روایت کیا ہم نے عقیدہ تو اس سیمینار میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا تو اب وہاں اس مقام پر جو ہے وہ ان کو بہت جن پڑ رہے تھے کہ اتنے لوگ آتے ہیں اور اس کو نشان ہی ختم کر دیا جا لیکن وہاں کے جو حال سنت ہیں انہوں نے اس حدیث کے ذریعے دلائل دیگر بھی ذکر کیے کہ اب ایک صحابی مسجد فتح کی جگہ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں انہیں پتا ہے اللہ ہر جگہ سے سنتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ جاتے ہیں اور یہ مساجد سلاسہ میں اسے نہیں ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں مجھے فائدہ ہوگا جانے سے اور وہ کہتے ہیں کہ میری ہر دعا قبول ہوئی ہے تو اگر جابر بن عبداللہ جہاں مشرق نہیں ہوئے تو ہم بھی مشرق نہیں ہوں گے اس طرح کر کے انہوں نے اس پر دلائل دیئے الحمدللہ اللہ ہم بارک لهم اللہ ہم مجھے اللہ ہم اکتب لهم اللہ ہم مفاہم 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 اللہ ہم مفاہم